ہیلو فرنڈز اسلام علیکم خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ہیلپ ٹو آرد ہے فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی زبردست انویسمنٹ والی ویڈ سائٹ اس میں آپ بہت ہی تھوڑی سی انویسٹ کر کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوپیہ کما سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز کروڑوں نوپیہ سننے میں آن بلیویبل لگتا ہے لیکن میں یہ آپ کو اس ویڈیو میں پروو کر دوں گا کہ آپ بہت ہی آسانی سے بغیر کسی مور ہارڈ ور کے کروڑوں نوپیہ پاکستانی کرنسی میں بنا سکتے ہیں فرنڈز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آپ سے مزا کر رہا ہوں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیکلیئر کروں گا اس ویڈیو کو آپ لیز لاس تک دیکھنا اگر آپ کروڑوں نوپیہ ایک مہینے میں بنانا چاہتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگوں کو آج میں ایک ایسا میتھڈ ایسا ایک پلٹفارم دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کروڑوں نوپیہ آپ ایک منتھ میں بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس میتھڈ کا پتہ بھی ہوگا لیکن انٹرسٹنگ نہ ہونے کے وجہ سے انہوں نے اس پر کام نہیں کیا ہوگا لیکن آج جس پروسیس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ اس میں اگر اس پروسیس کے مطابق میرے ساتھ جڑ گئے تو آپ ایک مہینے میں کروڑوں نوپیہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ ایک میٹرکس ہے اور اس میٹرکس کا نام ہے کرپٹو بیٹکس جس میں آپ صرف اور صرف 0.001 بیٹکوائن یعنی کہ صرف ایک لاکھ سٹوشیز انویسٹ کرتے ہیں اور ایک ہزار چوبیس بیٹکوائن آفٹر گروسنگ لیول سیون بہت ہی سیمپل پروسیس ہے آپ نے صرف ایک بار 0.001 یعنی کہ ایک لاکھ سٹوشیز ٹرانسفر کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی انویسٹمنٹ نہیں آپ نے کرنی اپنے اپلائنر کو 0.001 بیٹکس پے کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا بہت ساری لوگوں نے مجھے کہا کہ سر ہمیں کوئی ایسی ویسٹ سائٹ بتائیں جس میں ہم تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اور بہت ساری ارننگ کریں ہم اپنی ہارڈ ور کو اچیو کریں ہم ہارڈ ور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سائٹ نہیں مل رہی فرنڈز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے پروسس پہ عمل کیا آپ میرے ساتھ ایک ماہ کمت کم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو آپ کروڑوں پیہ ایک مہینے میں لے جاؤ گے چین مکمل کرنی ہے اور کروڑوں پیہ آپ کی جے میں میں آپ کو پروف دیتا ہوں اس چیز کا اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ میتھڈ فالو کیے تو آپ ضرور کرن کر پائیں گے کوئی آپ کو نہیں روک سکے گا اگر آپ نے تھوڑی سی ہارڈ ورک اس میں کر دی آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ 0.001 یعنی کہ ایک لاکھ سٹوشیز اپنے اپ لائنر کو ٹرانسفر کرنی ہے اور پھر صرف دو فرنڈز کو ریفر کرنا ہے اس پروگرام میں تاکہ وہ بھی 0.001 یعنی کہ ایک لاکھ سٹوشیز اس پروگرام میں انویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اپنے فرنڈز کو کہنا ہے کہ آگے وہ اپنے دو فرنڈز کو ریفر کریں جسٹ سیمپل پروسیس ہے یہ آپ نے زار فنڈ کا نام سنا ہوگا زار فنڈ میں بہت بڑی پرابلمز تھی اور بہت زیارہ کنڈیشنز تھی لیکن یہ ویب سائٹ اتنی گریٹ ویب سائٹ ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے زار فنڈ میں ایک مہینے کا ٹائمنگ ہوتا تھا اگر آپ 0.003 اس میں 30 لاکھ سٹوشیس سے اکاؤنٹ بنتا تھا اور پہلا لیول اچیو کرنے کے لئے 30 لاکھ سٹوشیس ہمیں دینا پڑتی تھی یعنی کہ 3000 روپے اور اس کے بعد آپ کو ایک مہینے کا ٹائم ملتا تھا جس سے آپ ایک مہینے کے اندر اندر دو فرنڈز کو جوڑیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا ادر وائز آپ کا اکاؤنٹ بند اور آپ کی رگائی ہوئی 0.003 یعنی کہ 30 لاکھ سٹوشیس آپ لاؤس کر جائیں گے اس میں یہ ایک کنڈیشن تھی لیکن اس ویب سائٹ میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے 0.001 یعنی کہ صرف ایک لاکھ سٹوشیس جس کی پاکستانی کرنسی میں قیمت صرف ایک سو روپے ہے فرنڈز ایک سو روپے انویسٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا کام ہے کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ لوگ سوچیں سو روپے تو ہاج کل ہر بچہ بچہ لگانے کو تیار ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے ایڈ دا ایڈ کروڑن پیہ بنانا ہے تو سو روپے لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہر بندہ لگانے کو تیار ہو جائے گا آپ کے ساتھ اور اس میں ریفرل اکٹھے کرنا بہت ہی ایزی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو پورا پروسس گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور کیا حسابتہ ہوئے ساری ویڈیو کا اور سارا ٹیٹوریو میں آپ کو سمجھاؤں گا پلیز اس ویڈیو کو لاس لکھ دیکھنا شروع کرتے ہیں اس ویب سائٹ کا نام ہے کرپٹو بٹس فرسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک پلیٹ فارم ہے سیون لیولز ہے اس میں اور اینڈ میں آپ نے 1024 بٹ کوائنز ارن کر لینے ہے سٹیج ون پہ آنے کے لیے آپ نے 0.001 پہلے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ 0.001 کی قیمت کیا ہے 0.001 سٹوشیز کی ارننگ 0.001 بٹ کوائن کی مارکٹ ریٹ کیا ہے into USD 0.001 بٹی بٹ کوائنز ایکل ٹو یو ایس ڈی یہ ہے ایک ڈالر یعنی کہ ایک سٹو رپیا آپ نے اس ویب سائٹ میں لگانا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور کوئی انویسمنٹ آپ نے نہیں کرنی اس میں 0.001 بٹی سی ایکل ٹو ون ڈالر پاکستانی کنسی میں ایک سو رپیا صرف ایک سو رپیا آپ سٹیج ون پہ آئیں گے 0.001 بٹی سی دے گے 0.001 بٹی سی دیں گے تو آپ اس چیز کے ایبل ہو جائیں گے اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے نیچے جو دو آپ فرینڈز لگائیں گے ان سے بھی 0.001 بٹی سی ریسیب کر سکیں فرینڈز یہ ویب سائٹ سکیم نہیں ہے یہ ایک میٹرکس ہے آپ نے ایک دوسرے کو فنڈز نیٹ کرنے ہیں سکیم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ پوری میٹرکس میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ڈریکٹ بٹکوائن والٹ میں سٹوشیز پرانسفر کریں گے ویب سائٹ کا اس میں کوئی رولہ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے کہ ویب سائٹ ہمارے پیسے لے گی اور بھاگ جائے گی ہم نے ایک دوسرے کو ڈونیٹ کرنے ہیں میں اگر پہلے سٹیٹ پہ آتا ہوں تو میں نے 0.001 یعنی ایک لاکھ سٹوشیز اپنے اپلائنر کو سینڈ کرنے ہیں میرا سٹیج ہو جائے گا ون اب میں اپنے نیچے دو لوگوں کو جوڑتا ہوں صرف دو لوگ جو صرف سو سو روپیہ لگائیں گے اور وہ میرے اکاؤنٹ میں 0.002 یعنی کہ 2 لاکھ سٹوشیز وہ مجھے بھیج دیں گے اب میں کیا کروں گا ان 2 لاکھ سٹوشیز کا حالانکہ میں نے تو صرف 1 لاکھ سٹوشیز لگائی ہے لیکن میں نے مجھے مل گئی ہے 2 لاکھ سٹوشیز میں اپنے لیول کو نمبر 2 پر اپگریڈ کر لوں گا اور نمبر 2 پر اپگریڈ کرنے کے لیے 1 لاکھ 50,000 سٹوشیز لگتی ہیں 2 لاکھ سٹوشیز مجھے ملی ہیں 1 لاکھ 50,000 سٹوشیز سے میں اپنے آپ کو لیول 2 پر لے جاؤں گا جب میں لیول 2 پر لے کے جاؤں گا تو جو میرے ڈاؤن لائن میں دو لوگ ہیں وہ اپنے نیچے بھی دو لوگ تو جھوڑیں گے زاری بات ہے انہوں نے اپنی ہرنگ کرنی ہے ان کے نیچے ہر ایک بندے کے نیچے دو دو لوگ جھوڑیں گے تو وہ ہو جائیں گے چار جب وہ اپنے اکاؤنٹ کو نمبر 2 کے لیے اپگریڈ کریں گے تو وہ مجھے 6 لاکھ بٹکوائن سینڈ کریں گے چار لوگوں سے مجھے 6 لاکھ سٹوشیز مل جائیں گی 6 لاکھ سٹوشیز صرف آپ کو تب ہی ملیں گی جب آپ لیول 2 پہ الیجیبل ہوں گے آپ نے لیول 2 پہ الیجیبل ہونے کے لیے 1 لاکھ 50,000 سٹوشیز اپنے اپلائنر کو سینڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے نیچے جو دو بندے جھوڑے ہوں گے ان کے نیچے جو دو دو بندے ہوں گے وہ اپنے اکاؤنٹ کو لیول 2 کے لیے اپگریڈ کریں گے تو ہر بندے کی طرف سے آپ کو 1 لاکھ 50,000 سٹوشیز ملیں گی اور یہ ٹوٹل ہو جائیں گی 6 لاکھ سٹوشیز اسی طرح آپ نے 6 لاکھ سٹوشیز میں سے صرف 4 لاکھ سٹوشیز لگانی ہے تیسرے لیول پہ اچیو کرنے کے لیے جب 4 لوگوں کے نیچے 8 بندے اور جھوڑیں گے ظاہری بات ہے یہ میٹرکس ہے لوگ اپنے نیچے لوگ ضرور جھوڑیں گے اور سور پہ سے ہر بندہ جھوڑتا جائے گا آپ کی میٹرکس بہت جلد کمپلیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ہارڈ ورٹ کریں 6 لاکھ سٹوشیز آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی آپ نے اپنے آپ کو لیول 3 کے لیے الیجیبل کر لینا ہے فوراں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے نیچے والے لوگ آپ سے اوپر چلے جائیں گے کیونکہ سور پہ لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ نے ان سے آپ نے 4 لاکھ سٹوشیز کے حساب سے 32 لاکھ سٹوشیز آپ کے اکاؤنٹ میں رسیب کر لینے ہیں آپ نے انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو لیول 3 کے لیے اپگریڈ کرنا ہے تو آپ کو 32 لاکھ سٹوشیز 8 بندوں سے مل جائیں گی جب آپ کو 32 لاکھ سٹوشیز تیسرے سٹیٹ پہ مل جائیں تو آپ اپنے آپ کو چوتھے سٹیٹ کے لیے اپگریڈ کر لیجئے 32 لاکھ سٹوشیز آپ لیول 4 پہ آنے کے بعد ان 8 میں سے آگے آنے والے سونہ بندوں سے یہ بٹکوائنز لینے کے قابل ہو جاؤ گے سونہ بندے آپ کو 0.020 یعنی کہ 20 لاکھ سٹوشیز ٹرانسفر کریں گے اپنے آپ کو 4 لیول کے لیے الیجیبل بنانے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گی 3 کروڑ 20 لاکھ سٹوشیز جب آپ کے پاس 3 کروڑ 20 لاکھ سٹوشیز آ جائیں اسی طرح آپ نے 5 لیول کے لیے اپگریڈ کر لینا ہے صرف اور صرف 2 کروڑ سٹوشیز دے کے 3 کروڑ 20 لاکھ سٹوشیز میں سے آپ نے صرف اور صرف 2 کروڑ سٹوشیز دینی ہے اور اپنے آپ کو 5 لیول کے لیے اچیو کر لینا ہے 5 لیول پہ آئیں گے تو 16 میں سے 32 لوگ نکلیں گے 32 لوگ پھر 0.2 یعنی کہ 2 کروڑ سٹوشیز کے حساب سے آپ کو 6.4 یعنی کہ 6 بٹکوائن 4 کروڑ سٹوشیز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اپنے آپ کو 5 لیول کی اچیومنٹ کے لیے جب آپ کے پاس 6.4 آ جائے تو آپ نے ایک بٹکوائن دینا ہے اپنے لیول 6 کے لیے لیول 6 پہ اپلائنر پہ جو آپ کے بیٹھا ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کو الیجبل کروانے کے لیے ایک بٹکوائن لے جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 لیول پہ پہنچنا کتنا ضروری ہے جب 32 میں سے آگے دو دو لوگ جڑیں گے تو وہ 64 ہو جائیں گے اب وہ 64 لوگ 6 لیول کو اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کو 64 بٹکوائن سینڈ کریں گے یعنی کہ 6 لیول پہ اگر آپ مجود ہیں تو آپ کو 64 بٹکوائن بغیر کچھ کیے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈریکٹ آئیں گے ویب سائٹ کے اگر آپ نے یہاں سٹاپ کیا تو آپ بڑے فائدے سے محروم ہو جاؤ گے آپ اپنے آپ کو پھر لیول 7 کے لیے اپگریڈ کرو گے لیول 7 کو 8 بٹکوائن دینے کے بعد جب 64 میں سے آگے دو دو لوگ جڑیں گے 128 پپلز ہو جائیں گے اور یہ اپنے آپ کو لیول 7 کے لیے اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کو 1024 بٹکوائن ٹرانسفر کریں گے بہت بڑی اماؤنٹ ہے بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ لیول 7 تک پہن جاتے ہو میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دن میں پہن جائیں گے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں کم سے کم جو انویسمنٹ ہے وہ 0.001 یعنی ایک لاکھ جس سے آپ اپنی سٹوشیز ٹرانسور کر سکیں اپنے اپلائنر کو میری اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے اس میں میں اپنا اکاؤنٹ بنانے والا ہوں اس ویب سائٹ میں اور اپنا اکاؤنٹ بنا کے میں اس کا ریفر لنک دسکیپشن میں دینے والا ہوں جو بندہ مجھ میں سب سے پہلے میرے اکاؤنٹ میرے ساتھ جڑا وہ سب سے زیادہ پروفٹ کما جائے گا اگر آپ لوگ لیڈ کرتے رہے تو آپ پتہ نہیں کس لیول پہ جا گر جو دو ڈاؤن لائنر میرے نیچے آئیں گے ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو کیونکہ اگر وہ دو لوگ میرے نیچے جڑتے ہیں تو دو اب میں ایک ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے پندرہ سے بیس بیس سے پچیس آئین اپ مل جاتے ہیں میرے نیچے تو صرف دو لوگ جڑ سکتے ہیں باقی کے لوگ کہاں گئے وہ ان دو لوگوں کے نیچے ڈاؤن لائن میں گا اس سے آپ تھوڑی دیر بعد میری دوسری ویڈیو آنے والی ہے جس میں اپنا اکاؤن بناؤں گا اور آپ کو پورا پروسس گائیڈ کروں گا کہ کیسے اپنے اکاؤن بنانا ہے اور کیسے اپنے اپنے اکاؤن کو ایلیجیبل کرنا ہے سٹیج ون کے لئے فرنڈ آج کے لئے بس اتنا ہی تھوڑی دیر بعد میری اور ویڈیو آنے والی ہے جس میں آپ نے میرے پورے پروسس کو گائیڈ کرتے ہوئے پورے پروسس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا اکاؤن بنانا ہے اور ایک ہزار چوبیس بٹکوائن بنانے کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے فرنس ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اور اگر آپ کے پاس بلوکشن کا اکاؤن نہیں ہے تو میں اپنی ویب سائٹ اپنے چینل پہ بلوکشن اکاؤن بنانے کا طریقہ سینڈ کر دیا ہوا ہے آپ ویڈیو واش کر کے اپنا بلوکشن کا اکاؤن بنا لیں اور اگر آپ بیٹ کوئن چاہیے تو آپ پھر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو بیٹ کوئن بھی پروائیڈ کر دوں گا آج کے لئے بس اتنا ہی ٹیک کیا